بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج جنرل سائنس اینڈ ابیلیٹی کا لیکچر ایٹین ہے اور اس لیکچر میں ہم ہیمن فیزیالوجی کے نروس سسٹم مسکولل سکیلٹر سسٹم یورینری سسٹم اور ریسپائریٹری سسٹم پڑھیں گے تو آئیں آج کا لیکچر دیکھتے ہیں نروس سسٹم پہ بات کرتے ہیں سٹرکچرلی دی نروس سسٹم ہیس ٹو کمپوننٹس دی سینٹرل نروس سسٹم اور دی پیریفرل نروس سسٹم نروس سسٹم کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک کو ہم سینٹرل نروس سسٹم کہتے ہیں اور دوسرے کو پیریفرل نروس سسٹم کہتے ہیں سینٹرل نروس سسٹم is made up of brain and spinal cord and nerves جو سینٹرل نروس سسٹم ہے اس کے اندر brain ہے اس کے اندر spinal cord ہے اور سپائنل cord سے جوڑی ہوئی نروس ہیں دی پیریفرل نروس سسٹم کنسیسٹ اف سینسوری نیورانز گینگلیا and nerves that connect to one and other and to the central nervous system پیریفرل نروس سسٹم میں وہ نروس شامل ہیں جو central nervous system سے نکل کے جسم کے باقی حصوں کے اندر جاتی ہیں اور وہ باقی جسم کے حصوں میں ایک سینسوری نیورانز جو ہے وہ ان کا ایک نیٹورک انہوں نے بنایا ہوا ہے the central nervous system is made up of brain and the spinal cord so central nervous system جو ہے اس کے دو بڑے حصے ہیں brain اور spinal cord the brain controls how we think learn move and feel یہ سارا کام جو ہے thinking کا learning کا body کی movement کا اور feelings کا اس کا control brain کے پاس ہے spinal cord carries messages back and forth between the brain and the nerves that run throughout the body اور center جو spinal cord ہے یہ basically main trunk ہے جس کے لئے جس کے ذریعے messages brain سے باقی پریفریل جو نروس سسٹم ہے اس کو پہنچائے جاتے ہیں both brain and spinal cord are protected by bone brain by the bones of the skull and the spinal cord by vertebrates a set of ring shaped bones کیونکہ یہ تونوں چیزیں brain اور spinal cord بہت delicate چیزیں ہیں اس لئے قدرت نے ان کے انتظام کے لئے ان کے ارد گرد جو ہے یہ protection دی ہوئی ہے bones کی جو brain ہے اس کو skull کے اندر رکھا ہوا ہے اور جو spinal cord ہے اس کو vertebrates کے اندر رکھا ہوا ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اتنا portion جو ہے that is the brain اور یہ central nervous system includes brain اور یہ والا portion جو ہے یہ ریڈ کی ہڈی جو ہے اس کے اندر یہ spinal cord ہے تو central nervous system صرف ان دو چیزوں کے اوپر depend کرتا ہے اور اس کے بعد یہ والی جو لائنے نظر آ رہی ہیں یہ والی یہ والی اور یہ والی یہ peripheral nerves ہیں اور یہ peripheral nerves ہیں اور یہ ساری body کے اندر پھیلی ہوئی ہیں ان کا کام یہ ہے کہ brain سے جو message final cord کے ذریعے آئے گا وہ جس جس جسم کے حصے میں ہے اس سے related nerves جو ہیں وہ اس کو carry کر کے جسم کے اس حصے میں لے کے جائیں گی تو peripheral nerves جو ہیں یہ ایک network ہے nerves کا جو message carry کرتی ہیں from brain to different organs of the body اب اگر brain کو دیکھیں the brain is very complex and very compact an adult brain weighs only about three pounds it has many folds and grooves that store important information انسانی adult brain جو ہے یہ تین پاؤنڈ کے لگ وگ اس کا وزن ہوتا ہے اور اس کے اندر different folds ہیں different grooves ہیں اور ان کے اندر تمام information اس کے اندر store ہوتی ہے جو چیز بھی ہم نے یاد کرنی ہے جو چیز بھی ہمارے ذہن میں ہے وہ ساری brain میں آکے store ہو جاتی ہے the main parts of the brain art brain کے تین main parts ہیں سب سے پہلے the cerebrum the brain stem and the cerebrum یہ تین parts ہیں basically اس brain کو تین حصوں میں تقشیم کیا جا سکتا ہے یا کیا گیا ہے cerebrum کیا ہے the cerebrum is the biggest part of the brain a large part of the cerebrum is the cerebral cortex cerebrum کو آگے مزید کئی حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے cerebral cortex has four areas called lobs اس کو آگے cerebral cortex کو آگے چار حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے اور ہر حصے کو lobs کہتے ہیں that work together to create a person's personality and everything they know اور یہ چاروں حصے مل کے ایک personality کو develop کرتے ہیں یا اس انسان کے بارے میں تمام چیزیں جو ہیں وہ ان چار lobs کے اندر ہیں each lobs possesses a different kind of information تو ہر حصے میں different kind کی information store کی ہوتی ہے اب جو چار حصے ہیں جس کو ہم چار four lobs کہتے ہیں human brain کے اندر اس میں ایک frontal lobs ہے frontal lobs is involved in complex thinking like planning imaging imaging making decision and reasoning یہ frontal lobs یہ سوچ بچار کا کام کرتا ہے it is located behind the forehead یہ پیشانی جو ہے اس کے پیچھے ہے اور جب ہم کوئی چیز بھول جاتے ہیں اور وہ ہمیں پھر یاد آجاتی ہے تو ہم اس لیے جو frontal lobs کے اوپر ہاتھ مارتے ہیں فرنٹل lobs اس کے اندر تمام thinking کا imaging کا decision making اور reasoning کا کام جو ہے یہ frontal lobs کے اندر ہوتا ہے اس کے بعد parietal lobs processes information about touch taste temperature it is behind the frontal lobs یہ frontal lobs کے پیشے ہے اور parietal lobs جو ہے یہ اس میں information process ہوتی ہے ہماری feelings کی ہماری touch کی taste کی temperature کی یہ والی information جو ہے یہ parietal lobs کے اندر موجود ہوتی ہے اس کے بعد اگلا جو ہے temporal lobs lets us understand sounds and language recognizes object and faces and create memories its near the ears temporal lobs یہ یاد داشت کے لیے ہے یہ sounds کے لیے language کے لیے different objects کو recognize کرنے کے لیے جیسے faces ہیں ان چیزوں کو recognize کرنے کے لیے یہ temporal lobs ہے the oscipital lobs processes light and other visual information from the eyes letting us know what we are seeing it is in the rear part of the brain اس کے ذمہیں یہ ہماری vision ہے جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور اس کا جو brain کی back side کے اوپر یہ ہے تو اس طرح یہ چار lobs ہیں جو cerebral cortex کا حصہ ہے The cerebrum has two halves called hemispheres a band of nerve fibers connects them in the middle which lets them exchange information so cerebrum کو دو parts میں divide کیا ہوا ہے دو halves میں divide کیا ہوا ہے اور ہر half کو hemispheres کہتے ہیں اور یہ hemispheres کچھ fibers جو ہیں جن کو corpus closum کہتے ہیں ان کے ذریعے آپس میں جڑا ہوا ہے اور یہ corpus closum جو ہے information ایک sphere سے دوسرے سفیر میں منتقل کرتے رہتے ہیں اس میں جو left hemispheres ہے ہے that controls the movement of the right side of the body and the right hemisphere is brain controls the movement of the left side of the body so یہ آدھی body کو یہ اس کی movement کو control کرتے ہیں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی شخص کو paralyzed ہوتا ہے تو اس side کا حصہ سن ہو جاتا ہے تو اس side کا جو hemisphere ہے اس کو اگر کسی نہ کسی طریقے سے وہ کام بند کر دے یا اس کا mile function ہو جائے تو پھر اس side کی body جو ہے اس کی movement ختم ہو جائے گی تو اس کو ہم paralysis کہتے ہیں دوسرا پارٹ جو ہے اس کا brain کا that is brain stem the brain stem connects the brain and the spinal cord یہ brain stem جو ہے یہ brain کو spinal cord کے ساتھ جوڑتا ہے it is made up of pones medulla and the mid brain these parts work together to control and coordinate the messages going in and out of the brain اب یہ تین چیزیں ہیں جو یہاں پہ ملا کے brain stem بناتی ہیں the pones medulla and the mid brain یہ تینوں کی coordination سے messages brain سے spinal cord کی طرف منتقل ہوتے ہیں the brainstorm also controls many body functions that we often don't think about like breathing heart rate blood pressure swelling and digestion down and we don't know how to do and we don't we don't think we don't think we don't سیریبلم بہائنڈ دی سیریبلم is the سیریبلم the سیریبلم also called the little brain because it looks like a small version of the سیریبلم it's responsible for balance movement and coordination سیریبلم جو ہے یہ movement کے دوران ہمارے balance کو ہماری movement کو اور ہماری body کے آپس کی coordination کو control کرتا ہے اس کے علاوہ brain کے اندر دوسری structures بھی ہیں جن کے زمیں مختلف کام ہیں many other smaller part of the brain do important job including اب اس میں thalamus which receives messages about the senses like vision hearing and touch coming from eyes ears and fingers تو thalamus جو ہے یہ ہمارے جو sensory organs ہیں ہم سنتے ہیں touch کرتے ہیں ہماری آنکھیں دیکھتے ہیں اور ہمارے fingers کسی کو touch کرتے ہیں تو وہ thalamus جو ہے ان messages کو receive کرتا ہے hypothalamus which controls the pulse thirst appetite sleep pattern and other processes that happen automatically کچھ کام ایسے ہیں جو ہمارے body میں automatically ہو رہے ہیں ہمیں پیاس کا احساس لگتا ہے ہماری heart ہماری pulse جو ہے وہ چل رہی ہے بھو کا احساس ہمیں ہوتا ہے ہمارے need کا pattern ہے تو اس طریقے سے یہ hypothalamus اس کو control کرتا ہے hypothalamus اور چیزیں بھی control کرتا ہے جس میں pituri glands which makes hormones that control growth metabolism water and mineral balance sexual maturity and response to space تو یہ pituri glands کو بھی control کرتا ہے hypothalamus اور pituri gland بہت important ہے ہماری body کے اندر اور یہ ہمارے hormones کو control کرتے ہیں جنہوں نے ہماری body کو growth کرنا ہے metabolism کرنی ہے water and mineral کو control کرنا ہے sexual maturity لانی ہے اور اس کے ساتھ کو response کرنا ہے اس کے علاوہ اگلا جو part ہے ہمارا second part جو ہے nervous system کا that is spinal cord spinal cord is a long bundle of nerve tissues in an adult it is about 18 inch long and 1 and half and half inch thick it extends from the lower part of the brain stem down the back یہ ہماری back جو ہے وہ اس کے اندر ہے اور 18 inch کا یعنی ڈیرھ foot کے قریب اس کی سپائن سپائنل قوڈ کے تین حصے ہیں اور ایچ سیکشن نیم ڈسکرائب دی پارٹ آف دا سپائن اٹ پاس سپائن کے جس حصے میں سے وہ حصہ پاس ہو رہا ہے اس حصے کی وجہ سے اس کا نام رکھا ہوا ہے اور ایک اس میں سرب 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 اور لنبر سکارل یہ تین حصے ہیں سپائنل قوڈ کے اور یہ تینوں حصے اپنے اپنے نزدیکی جسم کا جو حصہ ہے اس کے اندر نروز کا ایک جال پھیلاتے ہیں اور وہاں سے یہ میسج جو ہے وہ نروز کو باڈی کے اندر بھیجتے ہیں سرب سپائنل قوڈ سپائنل قوڈ سنڈ نروز تو دا فیس اور نیک سپائنل قوڈ سنڈ نروز تو آرم چیسٹ اور ابڈومن سپائنل قوڈ سنڈ نروز تو دا لور باڈی یہ جو ہماری لور باڈی کی لیگز ہیں اس کے اندر تو سپائنل قوڈ کے بھی تین حصے ہیں اور یہ تین حصے جسم کے مختلف حصوں کے اندر آگے میسیجز بیجنے کے کام آتے ہیں سنڈ نروز سسٹم اب جو کام ہیں برین کے وہ ہم نے پہلے بیچ سلائٹ میں دکھات چکا ہوں برین اورگانائز اس انٹو ایریا اس رسپونس بل فار پروسیس انفرمیشن میکن ڈیسیجن اور دن کریئن آؤ دی اپروپیٹ ٹاسک جو ٹاسک اس کے زم میں لگے ہوئے ہیں مینٹیننگ ہیموسٹیس باڈی کا ٹیمپریچر کنٹرول کرنا ریگولیٹ کرنا انٹرپیٹنگ سنسری انفرمیشن جو سنسری انفرمیشن پوری باڈی میں آ رہی ہے اس کو اس نے انٹرپیٹ کرنا ہے اس نے باڈی کی مومنٹ کو کرنا ہے لرننگ پروسیس اس سے ہوتا ہے تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے لرننگ پروسیس چیزوں کو میمورائز کرنا یہ اس کے ذمہ ہے برین کے ذمہ ہے اب یہ اس کی برین کی ہے جس میں یہ والا پورشن ہے یہ سیریبرم ہے یہ اور اسی کے اندر پرنٹر لابز ہے اور اس کے اندر یہ آپ کا یہ سیریبرم ہے یہ جو بیک سائٹ کے ہے اور اس میں یہ برین سٹم ہے یہ والا جو یہ والا پورشن جو کنیکٹ کرتا ہے برین کو ویڈ سپائنل کارڈ اور اس کے اندر یہ میڈولا یہ والا پورشن اور یہ پونز یہ والا پورشن اور اس کے بعد اس میں باقی چیزیں جو ہیں اس کے اندر یہ میں نے آپ کو بتائی ہیں میڈ برین یہ میڈ برین یہ والا پورشن ہے اور اس کے بعد ہائپو تھلمس یہ والا اور یہ برین جو ہے یہ فنکشن کرتا ہے اب اس کے بعد اگلی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پیریفیریل نرف سسٹم ہے پیریفیریل نرف سسٹم is نرف that travel from the spinal cord to brain to supply the face and the rest of the body the term پیریفیریل is from the Greek word that means around or outside the center پیریفیریل وہ ہے جو آپ کی سپائنل cord سے نکل کے جو نرف جسم کے باقی حصوں کی طرف جاتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں that is peripheral nerve system اس کے functions کیا ہیں peripheral nerve system has two main subsystems autonomic and somatic اس کے دو system اس کے اندر کام کرتے ہیں the peripheral nerve system has two main subsystems autonomic and somatic autonomic these are nerve system processing your brain runs automatically and without the person thinking about them یہ وہ کام ہیں جو خود بخود ہماری body کے اندر ہوئے جا رہے ہیں اور اس پہ ہمارا کوئی control یا ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اور ہم ان پروگرامز کو چاہتے ہوئے نہیں کرتے وہ ہمارا body automatically کرتی جا رہی ہے and somatic these are functions a person managing by thinking about them اور somatic functions وہ ہیں جن کو ہم سوچ سمجھ کے کرتے ہیں جس کو ہم اپنی مرضی کے ساتھ brain کو use کر کے اس کو ہم وہ کام کرنے کے لیے direction دیتے ہیں تو وہ کام کرتا ہے اس کو ہم somatic کہتے ہیں these two subsystems are how the peripheral nerve system does its three main jobs تو ان دو systems کو use کر کے peripheral nerve system نے تین کام سر انجام دینے ہیں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یہ senses ہے اس کے پہل 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 آرٹ آف 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 برین گیٹس انفرمیشن آف دی ورڈ چیک کرتے ہیں تو ہماری جو بھی information ہے senses کی وہ pass on ہوتی ہے تو یہ اس نے peripheral nerve system نے یہ کرنا ہے دوسرا کام یہ ہے کہ ہماری بڈی نے موف کرنا ہے اور یہ موف کرنا بھی جو ہے وہ ہماری مرضی سے ہوتا ہے ہم مرضی سے موف کرتے ہیں unconscious processes this is how the brain runs critical processes that don't depend on ones thinking about them examples of this include heart beat and blood pressure this job depends on the autonomic nerve system autonomic nerve system تو کچھ کام ایسے ہیں جو ہمارے جسم نے خود بخود کرنے ہیں اور اس کو unconscious processes کہتے ہیں تو اس کو یا autonomic nerve system کے ذریعے ہوتے ہیں تو اس لئے سے جو ہمارا peripheral nerve system ہے وہ دو طرح کے کام کرتا ہے ایک کو autonomic کہتے ہیں اور دوسرے کو semantic کہتے ہیں semantic جو ہیں اور autonomic یہ دونوں systems مل کے تین طرح کے functions perform کرتے ہیں جس میں ایک senses کا ہے ایک movement کا ہے اور ایک unconscious processes کا ہے یہ peripheral nerve system ہے اس کی detail آپ کو میں بتا چکا ہوں اور یہ چیزیں یہ central nerve system ہے اور یہ spinal cord ہے اور اس کے علاوہ یہ والا جو portion ہے یہ آپ کا central nerve system ہے یہ legs کے اندر دونوں legs کے اندر اور یہ چیسٹ کے اندر جتنے بھی یہ نرف چل رہی ہیں یہ بسیکلی دیز آر پیریفیری نرف سسٹم اب اس کے بعد اگلا جو آپ کا ہے that is musculoskeletal system The musculoskeletal system is an organ system that enables an organism to move and maintain stability during the locomotion musculoskeletal system وہ system ہے جو ہماری body کو sport کرتا ہے ہماری body جو کسی base کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور اس کو shape دی گئی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے movement ہے اور ہم اپنی stability کو maintain کرتے ہیں یا ہم چل سکتے ہیں اس کے لیے جو دھانچہ ہمارے body کے اندر دیا گیا ہے اس کو musculoskeletal system کہتے ہیں musculoskeletal systems primary function include supporting the body allowing motion and protecting vital organs اس کے ذمہ تین کام ہے پہلا کام یہ ہے کہ یہ ہماری body کو sport دے رہا ہے دوسرا کام یہ ہے کہ ہماری body کو motion دیتا ہے اور اس کو balance رکھتا ہے motion کے دورات اور تیسرا کام اس کا یہ ہے کہ جو ہمارے جسم کے اندر vital organs ہیں یہ ان کو protection دیتا ہے muscular skeletal system is made up of body's bones اس کے اندر ہماری ہڈیاں ہیں muscles ہیں cartilages ہیں tendons ہیں legments ہیں اور joints ہیں and other connective tissues that sport and bind tissues and organs together اس کے علاوہ بے تہاشا tissues ہیں ہمارے body کے اندر جو ایک organ کو دوسرے organ سے جوڑ کے رکھتے ہیں this skeleton serves as the main storage system for calcium and phosphorus اور یہ جو blood production system and fat storage these functions occurred in the red marrow and yellow marrow respectively دوسرا کام ہمارے skeletal system کے اندر ہے کہ یہاں پہ blood production ہوتی ہے اور یہ blood production ہماری bone marrows کے اندر ہوتی ہے یا red marrows یا yellow marrows to allow motion different bones are connected by articulating joints اور motion کے لیے ہماری joints کے ذریعے جھوڑی ہوئی ہے cartilage prevent the bones ends from rubbing directly on to each other while the muscles contract to move the bones associated with the joints اب جو cartilages ہیں یہ ہمارے دو جوڑوں کے درمیان موجود ہوتے ہیں تاکہ ہماری ہڈیاں آپس میں ایک دوسری سے رگڑ نہ کھائیں while the muscles contract to move the bones associated with joints اور جو muscles ہیں وہ اس طریقے سے ہمارے لگائے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے joint جو ہیں وہ move کر سکیں کی ہمارے سکیلٹل 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 اس لیے یہ بلڈ سٹریم میں ان منرل کو رگولیٹ کرتا ہے جس کی بلڈی کو ضرورت ہوتی ہے جب ہمارے جسم میں ان کیمیکلز کی زیادتی ہو جاتی ہے تو یہ پھر ہڈیوں میں سٹور ہو جاتا ہے تو ہڈیوں سے یہ پھر واپس جسم کے اندر استعمال ہو جاتا ہے ریڈ ریڈ جیلو میرو میرو ہے جیلو میرو ہیں یہ فیٹی کنیکٹی ٹیش ہیں اور یہ ہماری میرو کیویٹی کے اندر پایا جاتا ہے اور جب ہمارے خوراک ملنی بند ہو جائے جسم کو یا ہم سٹار میرو میں چلے جائیں یا کافی عرصے کے لیے ہمیں کھانے کو کچھ نہ ملے تو پھر باڈی ہماری جو ہے یہ ییلو میرو میں سے جو انرجی لیتی ہے اور اس سے ہمارے جسم کو پھر انرجی پروائیڈ کرتی ہے the red marrow of some bones is an important site for hemotopoiesis اور blood cell production جو red میرو ہیں وہاں پہ ہمارے جو ہے وہ blood cell کی production ہوتی ہے that replaces cells that have been destroyed by the liver اور یہ ان cells کو replace کرتے ہیں جو ہمارے liver جن کو destroy کر دیتا ہے تو وہاں ان کو پھر وہاں پہ جو red cells ہیں وہ ان کو replace کر دیتے ہیں all erythrocytes platelets and most leukocytes form in the bone marrow from where they migrate to the circulation erythrocytes blood کے اندر platelets اور leukocytes یہ bone marrow کے اندر بنتے ہیں اور وہاں سے یہ ہمارے blood circulation میں شامل ہوتے ہیں three types of muscle tissues exist in body these are skeletal smooth and cardiac muscles تو تین طرح کے مسئل ہیں ہماری body میں ایک skeletal smooth ہے اور cardiac muscles ہیں only skeletal and smooth muscles are considered part of the musco skeletal system ان میں سے دو جو ہیں وہ ہمارے musculo skeletal system کا حصہ ہیں ایک skeletal اور دوسرا smooth skeletal muscle is involved in body locomotion جو skeletal muscles ہیں وہ ہمارے جسم کو move کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہم move کر سکتے ہیں examples of smooth muscles include those found in intestinal and vessel walls cardiac and smooth muscles are characterized by involuntarily movement cardiac muscles are found in the heart دوسرے muscle جو ہیں وہ ہمارے smooth muscles ہیں یا اس کو involuntarily muscle بھی کہتے ہیں یہ involuntarily movement میں کام آتے ہیں جیسے ہمارے cardiac muscles ہیں یا heart کے muscles ہیں تو اس طرح یہ muscle جو ہیں وہ skeletal اور smooth یہ ہمارے musculoskeletal system کا حصہ ہے اب جسم کے اندر اور musculoskeletal system کا جو حصہ ہے اس میں tendons joints ligaments and burces tendon is a tough flexible band made of fibrous connective tissues and functions to connect muscle to bone اب tendons جو ہیں یہ وہ flexible band ہے جو muscle کو bone کے ساتھ جوڑتا ہے joints are the bone articulation allowing movement our ligament is a dense white band of fibrous elastic tissue جو joint ہے یہ bone articulation ہے جو ہماری movement کو allow کرتی ہے یا movement کو facilitate کرتی ہے اور ligament جو ہے یہ elastic tissue ہے ligament connects the end of bones together یہ دو ہڈیوں کو آپس میں جوڑنے کے کام آتا ہے ان کے جڑنے سے ان ہڈیوں کے اندر جو جو ہے وہ بنتا ہے تو ligament جو ہے وہ دو ہڈیوں کو جوڑ کے ایک جو بناتا ہے لیمیٹ جو ڈیس لوکیشن اور دیس لگمینٹ کی وجہ سے ہمارا جوائنٹ ڈیس لوکیٹ نہیں ہوتا یہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے اور یہ برس جو ہیں یہ ہمارے جوائنٹ کے درمیان کشن کا کام کرتے ہیں تاکہ اس کو شوق نہ لگے اس کو کشن کو یہ کشن کا کام کرتے ہیں تاکہ جوائنٹ کو آپ اس کے اندر بونز کو اور آپ اس میں ٹینڈنز کو شوق نہ لگے جٹ کا نہ لگے یہ مسکول سکیلیٹل سسٹم ہے ہمارا جس کے اندر یہ چیزیں دکھائی ہوئی ہے اس کے اندر یہ لیگ ہیں آمز ہیں اور اس کے پا یہ تھوریسک کیس ہے آہ پائیڈ بون ہے اور پیلوک گیرٹ ہے اور اس کے اندر سکل ہے اور شولڈر گیرڈلز ہیں اور ہینڈ ہیں آمز ہیں فوٹ ہیں جوائنٹ لیگ ہیں لیگ جوائنٹ ہیں یہ یہ ہمارا یورینری سسٹم ہے جو ہمارے excretes ہیں یا extra water ہیں ان کو filter کرتا ہے جسم سے الیدہ کرتا ہے بلڈ سے الیدہ کرتا ہے تو یورین کیڈنی سے دو تین ٹیوبز ہوتی ہیں جن کو یوریٹرز کہا جاتا ہے اور یوریٹرز سے یہ پھر بلیڈر میں لے کے جاتا ہے اور جب بلیڈر بھر جاتا ہے تو پھر اس کو یوریترا کے ذریعے ہم یورینیٹ کو پاس آن کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بلیڈر جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے اور جو الیمینیٹ ہو جاتا ہے یورین الیمینیٹ ہو جاتا ہے باڈی سے اور یہ یورین اپنے ساتھ دوسرے فاسد مادے بھی نکال کے لے جاتا ہے یہ ہمارا یورین کا سسٹم ہے یہ دو کیڈنیز ہیں یہ کیڈنیز ہیں اور یہ اس کے یوریٹرز ہیں یہ یوریٹر ہے اور یہ یوریٹر ہے اور یہ بلیڈر ہے اور بلیڈر تھے اس کے بعد یہ یوریترا ہے اور یوریترا سے پھر یہ پاس آن ہو جاتا ہے یورین یوریٹری سسٹم کام کرتا ہے یوریٹری سسٹم works with the lungs skin and intestines to maintain the balance of chemical and water in the body یہ synchronized activity ہے یوریٹری سسٹم کی یہ جسم سے جو extra water ہوتا ہے اور ان کے ساتھ وہ chemicals کو لے کے ہماری body سے water کو discharge کرتا ہے adult eliminate about 27 to 68 fluid ounce جو 800 سے لے 200 milliliter water ہے یعنی دو liter تک جو ہے وہ پانی ہمارا جسم daily basis پہ ایک liter سے دو liter تک discharge کرتا ہے based on typical daily fluid intake ہے وہ دو liter ہونی چاہیے تو اگر دو liter ہے تو اس کے حساب سے دو liter کے درمیان جو ہے وہ water جو ہے وہ discharge کرتا ہے other factors in urinary system functions include fluid loss through perspiration and breathing تو کچھ پانی ہے ہمارے جسم کے اندر جو ہم پسینے کے ذریعے جو ہے وہ کرتے ہیں discharge کرتے ہیں اور کچھ breathing کے ذریعے کرتے ہیں in addition certain type of medications such as diuretics that are sometimes used to treat high blood pressure can also affect the amount of urine a person produces and eliminates جو patient blood pressure کی medicines khاتے ہیں ان میں urine زیادہ پاس ہون ہوتا ہے کیونکہ ان سے urine کے ذریعے وہ blood pressure maintain ہوتا ہے ان کی body کا اور یہ ایسی medicines ہوتی ہیں جن کے کھانے سے urination زیادہ ہوتی ہے some beverages such as coffee and alcohol can also cause increase urination in some people جو لوگ زیادہ چائے پیتے ہیں کافی پیتے ہیں یا جو لوگ alcoholic ہیں تو ان میں عام آدمیوں کے نسبت urine زیادہ پاس ہوتا ہے the primary organ of the urinary system are the kidneys which are being shaped organs that are located just below the rib cage in the middle of the bag so اس کا urinary system کا جو سب سے زیادہ اہم حصہ ہے یا organ ہے وہ kidneys ہیں the kidneys remove uria waste product formed by the breakdown of the proteins جب ہمارے جسم میں proteins ہم use کرتے ہیں تو ان کے breakdown سے ایک chemical پیدا ہوتا ہے جس کو uria کہتے ہیں تو kidneys remove uria from the blood through small filtering units called nephrons کرتے ہیں blood میں سے اور اس کو urine کے اندر لے جاتے ہیں each nephron consist of a ball formed a small blood capillaries called glomerulus and small tube called a renal tubal تو اس میں nephron جو ہے basically وہ filter ہوتے ہیں اور یہ filter ہو کے blood سے علیدہ ہو جاتے ہیں uria with water and other waste substances forms the urine as it passes through the nephrons and down the renal tubals to the kidney تو وہاں سے یہ nephrons جو ہیں اس کو urea کو علیدہ کر کے یہ kidneys کے طرف لے جاتے ہیں اور وہاں سے یہ renal tubals کی طرف tubals کے ذریعے یہ پھر kidney میں چلے جاتے ہیں from kidney urin travels down in two thin tubes called urators to the bladder تو وہاں سے جب renal tubals سے یہ urea kidney میں چلا جاتا ہے along with the water جو urine بن جاتا ہے تو وہاں سے پھر یہ kidney سے دو tubes جو ہیں جن کو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے جو urators ہیں ان کے ذریعے یہ bladder میں چلا جاتا ہے the urators are about eight to ten inches long centimeter اور یہ urators جو ہے یہاں سے پھر یہ اس کو bladder میں لے جاتا ہے muscles in the urator wall continuously tighten and relax to force urine away from the kidneys جو muscles ہیں وہ اس میں اندر باقاعدہ کبھی وہ tight ہو جاتے ہیں کبھی وہ relax ہو جاتے ہیں تو اس سے urine جو ہے وہ kidry سے پاس ہوتا ہے اب back up urine can cause a kidry infection اگر وہ urine جو ہے وہ urators میں block ہو جائے اور block ہو سکتا ہے اس کے اندر accumulation ہو جائے stone کی تو uriter block ہو جاتا ہے uriter block ہو جائے تو وہ urin pass on نہیں ہو سکتا اور اگر urin accumulate ہو جائے اس میں تو وہ kidry کی infection کا باعث بن سکتا ہے یا kidry کو خراب کر سکتا ہے جیسے ہی kidneys میں سے uria filter ہو کے uriter میں آتا ہے تو uriter اس کو ہر 10 second کے بعد 15 second کے بعد وہ اس کو bladder کی طرف لے جاتے ہیں اور uriter خالی ہو جاتا ہے the bladder is a hollow balloon shaped organ that is located in the pelvis it is held in place of ligaments attached to other organs and the pelvic bones the bladder stores urine until the brain signals the bladder that the person is ready to empty it یہ اس میں bladder میں جمع ہوتا رہتا ہے پانی اور جب وہ bladder full ہو جاتا ہے تو ہمیں اس وقت احساس ہوتا ہے urination کرنے کا تو جیسے ہی ہم urination کے لیے جاتے ہیں تو برین جو سگنل دے دیتا بلیڈر کو کہ urination جو ہے وہ پاس آن ہو جائے a normal healthy bladder can hold up to sixteen ounces of urine comfortably for two to five hours تو یہ جو ہمارا normal bladder ہے یہ half little water ایک وقت میں handle کر سکتا ہے اور اس کو دو سے پانچ گھنٹے تک کیے رکھ سکتا ہے اس کے بعد اس کی capacity سے زیادہ جب ہوتا ہے تو پھر وہ urination کی urge پیدا ہو جاتی ہے body کیا دو urination system is susceptible to a variety of infections that and other problems including blockage and injuries یہ urinary system کو بہت سے خطرات ہیں urinary track میں stone ہو سکتا ہے stone اس کو اندر سے infection cause کر سکتا ہے stone اس کو بلوکیش کر سکتا ہے urine block ہو سکتا ہے تو یا اس کے اندر کوئی damage ہو سکتا ہے چوٹ لگ سکتی ہے these can be treated by urinary or other health care professionals who specializes in the renal system اس طرح کے اگر situation کوئی ہو جائے تو پھر uralogist ڈابتہ کرنا چاہیے جو اس کام کے ماہر ہیں وہ پھر diagnose کرتے ہیں اور diagnose کرنے کے بعد اس کی treatment کرتے ہے اس کے بعد اگلا آپ کا system ہے that is respiratory system the respiratory system is the network of organs and tissues that help you breathe it includes your air ways the muscles that power your lungs are also part of the respiratory system these parts work together to move oxygen throughout the body and clean out waste gases like carbon dioxide the respiratory system ہمارا ہے جو oxygen inhale کرتا ہے اور اس میں airway کے ذریعے lungs to لے جاتا ہے by using the blood vessels اور اس کے بعد وہاں سے oxygen لے کے جاتا ہے اور پوری body میں جب وہ oxygen consume ہو کے carbon die oxide کی صورت میں lungs جاتی ہے تو lungs اس کو پھر exhale کرتے ہیں تو اس کو ہم respiratory system کہتے ہیں respiratory system کیسے کام کرتا ہے the respiratory system has many functions beside helping you inhale and exhale تو دو تو بڑے کام ہے اس کے inhale کرنا اور exhale کرنا breathe in اور breathe out allows you talk and to smell یہ ہمیں smell کرنے میں مدد دیتا ہے brings air to body temperature and moisturizers it is the humidity level your body needs تو ہماری body کو جس humidity کی ضرورت ہے وہ provide کرتا ہے delivers oxygen to the cells in the body and removes waste gases including carbon dioxide from the body when you exhale and protects your airways from harmful substances and irritants یہ respiratory system کے ذمہ یہ کام ہے جو ہم نے ابھی دیکھے ہیں جو اس کے parts ہیں جو respiratory system کے ہیں airway delivers the air to the lungs airway سے یہ air lungs تک لے کے جانا کام جو ہے airway کا ہے airways are the complicated system that includes اس کے جو organs ہیں airway کے اس میں mouth and nose ہیں جہاں سے ہم inhale کرتے ہیں اور exhale کرتے ہیں sinuses hollow area between the bones in your head and help regulate the temperature and humidity of the air you inhale so sinus جو ہے یہ جب humidity کو کنٹرول کرتا ہے کبھی ہم تھنڈی ہوا میں سانس لیتے ہیں کبھی ہم جانے دیتا ہے نہ بہت جید ہمی کو جانے دیتا ہے تو یہ temperature بھی کنٹرول کرتا ہے sinuses اور یہ اس کا humidity بھی کنٹرول کرتے ہیں پرنکس throat ہے tube that delivers air from your mouth and nose to the tube that delivers air from your mouth and nose to the trachea یا wind pipe or trachea passage connecting to your throat and the lungs and bronchial tubes tubes at the bottom of your wind pipe and connect to each lung and then lungs two organs that remove oxygen from the air and pass it to your body so یہ system جو ہے ہمارا respiratory system in چیزوں کی اوپر depend کرتا ہے from lungs the bloodstream delivers oxygen to other organs and the tissues muscles and bones help move the air inhaled into and out of the lungs some of the bones and muscles in the respiratory system include اب جو muscles اور ہمارے respiratory system کے اندر bones ہیں تو اس میں ایک تو diaphragm muscles that help your lungs pull in air and push it out and then ribs bones that surround and protect lungs and heart when breathe out the blood carries carbon dioxide and other waste out of the body other components that work with the lungs and blood vessels include alivoli tiny air sacs in the lungs where the exchange of oxygen and carbon dioxide takes place and then bronchioles small branches of the bronchial tubes that lead to the alivoli or capillaries blood vessels in the alivoli walls that move oxygen and carbon dioxide lung lobs section of the lungs three lobs in the right lungs and two in the left and pleura thin sacs of surrounding each lung lobs and separate your lungs from the chest wall this so this system so this system is which has been which has been breathe out of the body and this if that is if you can see it then this oval cavity is where we're going to put it and this nostril is where we're estaire لے سکتے ہیں یا اس کو نیوزل ٹیوی کہتے ہیں اور اس کے اندر یہاں پہ یہ سائنسز ہیں جو ہمیوڈیٹی کو اور ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے بعد یہ ٹریکیا یہ والا جو ونڈ پائپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ ہماری ونڈ پائپ ہے اور اس کے بعد یہ برانکی یہ والی اس کے اندر اور یہ الیوالی اور اس کے بعد یہ یہ والا پورشن اور اس کے بعد یہ ریب کیج ہے جو اس کے اندر ہے تاکہ یہ ہم محفوظ رکھیں تو اس طریقے سے آپ کا یہ جو سسٹم ہے ریسپائریٹری سسٹم وہ اس طریقے سے کام کرتا ہے یہ تھا آج کا لیکچر اس پہ ہم اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس پہ ہم فنکشنز آف آئیس اور ایئرز پہ بات کریں گے اس وقت تک کے لیے تینکیو بیری مچ خدا حافظ تینکیو بیری مچ